موسیقی اختلافی نویت کے معاملے میں تاریخی نظات میں وہ کیا اپروچ ہے جس سے ہم خود بھی اور آنے والے نوجوانوں کو مسلمان نسلوں کو مطمئن کر سکتے ہیں یہ سوال سب کو پریشان کرتا ہے کہ حق پر کون تھا کیا معاویہ حق پر تھے کیا سعیدنا علی حق پر تھے اس پر ہم نے بات کی اور آپ نے بتایا اپنا زاویہ نظر آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو دو اہم سوالات وہ یہ کہ سعیدنا معاویہ نے اپنے بات جب یزید کو خلافت کے منصب پر برجمان کیا تو اس اقدام کی دینی اخلاقی سیاسی حیثیت نویت کیا تھی اور پھر سعیدنا حسین نے جب ان کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بتائیے گا بہت اہم مسائل نازلت مسائل ہیں مسلمان ان معاملات میں بہت حساس ہیں گروہ بندیوں کا شکار ہیں کیا زاویہ نظر ہے آپ کا میں نے اس سے پہلے جو کچھ حرص کیا اس میں اگر آپ گوھر کر کے دیکھیں تو چند مقدمات ہیں جن کی آگے بڑھنے سے پہلے یہ دہانی ضروری ہے یہ حکومت جو کچھ بھی ہے اس کی ضرورت کیوں ہے میں ایک انسان ہوں میں نے ایک مذہب قبول کر لیا میں اپنے طریقے پر زندگی بسر کر رہا ہوں اس کے لیے ایک باقاعدہ اجتماعی نظم قائم کیا جائے کسی کو میرا حکمران بنایا جائے اس کی ضرورت کیوں ہے اس سے پہلے بارہا یہ واضح کیا جا چکا کہ یہ ضرورت یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے اور وہ اپنے اس ارادہ و اختیار کا غلط استعمال کر کے فساد پیدا کر دیتا ہے اس کو روکنے کے لیے دنیا کو امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے یہ ادارہ وجود میں ہے یہ ادارہ وجود میں جب لائے جائے گا پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ کون ہے جس کو انسانوں کے اندر سے اس ذمہ داری پر مقرد کر دیا جائے وہ فرد کون ہے یا وہ افراد کون سے ہیں جن کو اس ذمہ داری پر مقرد کیا جائے اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جیسا نہیں پیدا کیا اس کو سورہ زخرف میں موضوع بھی بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسانوں میں صلاحیتوں کا فرق ہے رجحانات کا فرق ہے ازواق کا فرق ہے ان میں کیا چیز پسندیدہ ہوگی کیا ناپسندیدہ ہوگی اس کے معاملے میں بہت سے فرق دیکھے جا سکتے ہیں چنانچہ ہر شخص جو صلاحیت اپنے اندر لے کے آتا ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ جیسے ہی اس کا شعور حاصل کرتا ہے اس کے نتائج تک اسے پہنچانے کی صحیح کرتا ہے یہ صحیح جہد دنیا کے اندر آپ قدم رکھتے ہیں آپ کے پیش نظر معاش میں بہتری ہے آپ علم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں کوئی چیز آپ نے اپنے سامنے رکھ لی کوئی فن ہے کوئی ہنر ہے کوئی علم ہے کوئی پیشہ ہے تو یہ آپ کے اندر ایک غیر معمولی قوت پیدا کرتا ہے اور آپ دنیا بھر کے ساتھ لڑ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے اندر یہ دائیہ پیدا ہوا کہ میں کسی فن کا بڑا علم بنوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا میں فلاں ہنر سیکھوں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا میں جدوجہد کروں میں کماؤں میں تجارت کروں میں کوئی غیر معمولی چیز ایجاد کروں یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس میں بھی کچھ رکابتیں کچھ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کسی بڑے فساد پر یہ چیز منتج نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو صلاحیتوں میں یہ تنوہ عطا فرمایا ہے اسی کے پیش نظر لیڈرشپ کا دائیہ لے کے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں یعنی ایک خاص طرح کی حوصلہ مندی بات لوگوں میں ہوتی ہے اور وہ جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو جیسے اگر کسی شخص کو اللہ نے عالم پیدا کیا ہے شاعر پیدا کیا ہے ہنر دے کے پیدا کیا ہے تو اس کا ظہور ہوتا ہے اس کے لیے ایک تحریک اندر سے اٹھتی ہے اور انسان اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اپنی جان بعض وقت جوکھم میں ڈال دیتا ہے بالکل یہی صورتحال ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو قیادت کا دائیہ لے کے پیدا ہوئے ہیں یعنی ان کے اندر قیادت کی صلاحیت ہوتی ہے یا قیادت کا پس منظر ہوتا ہے یا خاندان میں علاقے میں ان کی یہ حیثیت ہوتی ہے یا ایسے حالات ان کو میسر آ جاتے ہیں جس میں قیادت کے دائیہ پیدا ہو جاتے ہیں یا ان کے باطن کے اندر وہ حوصلہ مندی ہوتی ہے جو آگے بڑھ کر ان سے یہ چاہتی ہے کہ وہ قوم کی قیادت کریں اگر تو صورتحال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایک آدمی پیدا کر دیتا ہو تو مسئلہ حل ہو گیا اسی طرح میں نے ارز کیا تھا کہ اگر وہ آسمان سے ارشاد فرما دیں کہ میں نے فران کا انتخاب کر لیا ہے یہ دیکھئے نا کہ وہ اپنی نبوت کے لیے خود انتخاب فرماتے ہیں تو لوگ مانے نہ مانے بارال اس میں یہ نضا کا سوال نہیں ہوتا جس وقت قیادت کا سوال پیدا ہوتا ہے تو ایک نہیں دو نہیں دس بیس بعض اوقات کسی قوم میں سینکڑوں لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو یہ صلاحیت بھی رکھتے ہوں جو آگے بھی بڑھ سکتے ہوں جن کے اندر یہ دائیات بھی ہوں اور وہ آگے بڑھ کر یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں قوم ملک کی خدمت کرنی ہے اور یہ قیادت اللہ تعالی نے اس کی صلاحیت ہمیں دے کے پیدا کیا اس کا ظہور ہونا چاہیے یہ ہوگا نا یہ جب ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا کشم کش پیدا ہوگی نظام پیدا ہو جائے گا اگر یہ کشم کش اور نظام پیدا ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ جس کو لوگ حکومت پر گفتگو کرتے وہ بالکل فراموش کر دیتے یعنی اس میں بہت سے پہلو ہے کہ جو لازمان زیر بیعث رہنے چاہیے فرد کا اپنا دائیہ بہت بڑا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو سکھتا ہے کہ میں زیادہ بہتر ہوں میں بہتر طریقے سے قیادت کر سکتا ہوں میں بہت آگے لے جا سکتا ہوں اپنی قوم کو یہ لوگ جو میرے مقابلے میں ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے سوچنے کا انداز ان کے پیشنر جو اقتدار کی اسکیم ہے وہ انتہائی ناکس ہے میں اس میں آگے بڑھ کے خدمت کر سکتا ہوں تو در حقیقت یہ وہ بریادی مسئلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول میں تو واضح کر دیا اور یہ بتا دیا کہ لوگ باہمی مشورے سے باہمی رائے سے اس نزا کا فیصلہ کریں یہ مجھے کیوں بات کرنی پڑی اس لیے کہ ہمارے ہم مذہبی ذہن کے سامنے جب یہ بات آتی ہے تو وہ فوراں یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ حق و باطل کا فیصلہ ہو رہا ہے یہ حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہی نہیں حق و باطل کے فیصلے کیے جاتے ہیں ان چیزوں کے معاملے میں کہ جہاں کوئی نظریہ زیر بحث ہے کوئی تصور زیر بحث ہے آپ اس کے بارے میں استدلال کی بنیاد پر رائے قائم کرتے ہیں وہاں ساری دنیا آپ سے اختلاف کر رہی ہو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے یہاں تو یہ صورتحال درپیش ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پیچھے ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کے یعنی کسی کے پیچھے زیادہ ہوں گے کسی کے پیچھے کم ہوں گے اور یہ سب کے سب اپنے آپ کو احق سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کی قیادت کر سکتے ہیں حوصلہ مندی بھی موجود ہے صلاحیتیں بھی موجود ہیں اب فیصلہ کیسے کیا جائے اس لیے کہ انتخاب سب کا تو ہو نہیں سکتا سب کو یہ ذمہ داری دی نہیں سا سکتی تو یہ جو نزا ہے اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا آپ اس طرح کے تمام معاملات میں ہمیشہ انتہا پسندی پر کھڑے رہیں گے اس بنیادی مسئلے کو حل کرنا ہے تو میں نے از کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو حل بتایا وہ حل یہ تھا کہ یعنی جو بھی مسلمانوں کی جماعت وجود میں آئی ہے بغیر کسی امتیاز کے ہر شخص کو اس کا حقدار قرار دے دیا کہ وہ آپس میں بیٹھیں ملیں اور یہ فیصلہ کریں اس پر میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اگر تو یہ دس پندرہ لوگ ہیں تو بٹھا دیں گے ان کو لیکن اگر ایک بڑی قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے تو اب لوگوں سے کیسے رائے لی جائے یہ وہ مسئلہ ہے جس نے یہ تصور پیدا کیا کہ اب لوگوں کی لیڈرشپ پہلے منتخب ہونی چاہیے لوگوں کی لیڈرشپ یعنی پہلے وہ سارے لوگ سامنے آ جانے چاہیے جن کو کوئی قبیلہ، کوئی علاقے کے لوگ، کسی رنگ کے لوگ، کسی نسل کے لوگ، کسی نظریے کے لوگ، اپنا لیڈر سمجھ رہے ہیں یہ تیہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں میں نے ارز کیا تھا کہ ایوانِ نمائندگان، ایک ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیوز جب تک وجود میں نہیں آتا، امروہم شورہ بینوہم کے اصول کو زمین پر نہیں اتارا جا سکتا یعنی کسی بڑی قوم کے لیے نہیں اتارا جا سکتا، چند لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ حوصلہ مند لوگ تو آپ یہ خیال نہ کیجئے گا کہ یہ حوصلہ مند لوگ اگر دو چار بڑے ہی نیک، بڑے ہی پرہیزگار، بڑے ہی متقی ہوں تو پھر تو کوئی بسلہ نہیں، سارے ہی پیچھے ہڑ جائیں، ایسا ہوتا نہیں چنانچہ یہ دیکھئے کہ سیدنا عمر جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں جب انتخاب کر رہا تھا یا اپنی رائے دے رہا تھا، ایک ایسا شخص موجود تھا اس وقت ہمارے درمیان جس کے بارے میں بہت مشکل تھا کہ دو رائے ہوں یعنی اگر کوئی اختلاف بھی کرے گے تو چند لوگ کریں گے اس کے لئے ان کے الفاظ ہے تکتہ الاناکل ہے اس کے سامنے گردنے جھک جاتی تھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی جماعت یا کسی گروہ میں اس درجے کا کوئی آدمی موجود ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو اس طرح کا کوئی ایک آدمی نہیں ہے یہ بہت اہم بات ہے اس طرح کا کوئی ایک آدمی نہیں ہے وہی میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ حوصلہ مند لوگ لیڈر لوگ وہ جو قیادت کے اہل ہیں جن کے پیچھے لوگ ہیں وہ متعدد ہو گئے ہیں اب کیا کیا جائے یعنی نظاہ ہوگی نا لازمی طور پر کیونکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر خدمت کر سکتا ہوں اور کسی آدمی کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کیسے فیصلہ کریں گے کس کے پیچھے زیادہ ہیں کس کے پیچھے کم ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں ایک کانسٹینسی میں انتخاب ہوتا ہے اٹھارہ بیس لوگ ایک علاقے سے اٹھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سب خدمت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اچھا ان میں سے کسی کو آپ بٹھا کے پوچھئے کہ آپ کے پیچھے کتنے لوگ ہیں یہ پورا ہلکہ ہے وہ یہ کہیں کہ پورا ہلکہ میرے ہی پیچھے ہے ہر آدمی میری ہی تائز کر رہا ہے وہ ایک واقعہ ہے یا لطیفہ کہ لارڈ بیول نے تمام بڑے لیڈروں کو بلایا اور اس میں خاص طور پر ان لوگوں کو بلایا جو محمد علی جنہ کے قائدی اعظم کے مخالفین تھے اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی فالونگ کیا ہے پیچھے آپ اختلاف کر رہے ہیں تو اس نے کلم پکڑ کے لکھنا شروع کیا تو ظاہرہاں اس وقت مسلمان کوئی سات آٹھ دس کروڑ تھے تو جب سب نے لکھوا دیا تو اس نے کہا یہ تعداد تو پوری ہو گئی جنہ کے پیچھے کون ہے تو یہ در حقیقت انسان کی فطرت کا اظہار ہے اس نزا کے لئے سیدنا عمر نے یہ کہا کہ تم چھے لوگ ہو جو اختلاف ہونا ہے تمہارے درمیان ہونا ہے جو اختلاف ہونا ہے تمہارے پیروں کے درمیان ہونا ہے اگر کوئی نزا ہے کوئی جھگڑا ہے قیادت کا تو تم ہی لوگوں نے نمٹانا ہے تو آپس میں فیصلہ کرو یعنی آپس میں جا کے فیصلہ کرو یہ انہوں نے کہا تاکہ کیا کیا جائے یعنی وہ حاصلہ من لوگ وہ رہنماء لوگ وہ جن کو اپنے اپنے علاقے میں یا حلقے میں یا اپنے لوگوں میں اعتماد حاصل ہے ان کے اختلاف کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے تو یہ تدبیر انہوں نے کی اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے اور خاص طور پر مدینہ میں رسول اللہ کی جماعت کے لحاظ سے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ بنیادی مسئلہ پہلے سمجھنا چاہیے جس کے لئے میں نے توجہ دلائی اور ہمارے ساری بحث میں آپ سب کتابیں پڑھ جائیے اس میں تاریخی واقعات کا تجزیہ ہوگا اس میں اپنا اپنا فلسفہ بیان کیا جائے گا اس میں لوگ حق و باطل کے فیصلے سنا رہے ہوں گے لیکن یہ بنیادی بات زیر بحث نہیں ہے کہ نظام موجود ہے یا نہیں یعنی اگر تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی نظام ہے ہی نہیں کوئی ایک شخص ہے جس کے بارے میں ہر شخص مطمئن ہو گیا مشرق سے لے کے مغرب تک ایک ہی آواز آ رہی ہے نظام ہو گیا لوگوں نے جب اختلاف کر دیا جب اختلاف ہو جائے نظام پیدا ہو جائے لیڈرشپ میں تو فیصلے کی بنیاد اگر امرو ہم شورا بینہ ہم ہے اگر فیصلے کی بنیاد لوگوں کی رائے ہے تو پھر پہلا سوال یہی ہوگا کہ رائے کیسے لی جائے آج کے زمانے میں انتخابات ہو جاتے ہیں یہ تو اس زمانے ممکن نہیں تھے تو میں نے ارس کیا کہ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ہاؤس آف ریپزنٹیٹیو وجود میں آئے مسلمان یہ ہاؤس آف ریپزنٹیٹیو وجود میں نہیں لاسے گئے بلکہ اس کا تصور بھی پوری طرح واضح نہیں ہو سکا یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مسئلہ زیادہ پیچیدگی سے اس لیے پیشنے آیا کہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے لیڈرشپ ساری کی ساری وہاں موجود تھی اور ان میں مسلمانوں کے اس وقت کے لیڈر بہت نمائیں تھے لیکن یہ معاملہ کب تک چل سکتا تھا اس کے لیے ایک متعین طریقہ ایک متعین دستور ناغذیر ہے جو ہو سکتا ہے کبائلی بنیادی پر ہو ہو سکتا ہے کہ کسی وقتی صورتحال میں ہو مثال کے طور پر افغانستان میں آپ نے لویا جرگا کا سنا ہوگا یعنی کوئی روایت نے ہاؤس آف ریپزنٹیٹیو پیدا کر دیا ہے یا انتخابات جیسے آج کل پیدا کرتے ہیں پارلیمنٹ کو اس طرح پیدا ہو گیا ہے یا کبائلی نظم نے پیدا کر دیا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ اس ہاؤس آف ریپزنٹیٹیو یا اہوان نمائندگان پر اعتماد ہو پوری کی پوری قوم کا وہ اس کو مانتی ہو یعنی اس اصول کو مانتی ہو کہ یہ لوگ ہیں جو اصل میں منتخب قیادت ہو سکتی ہیں یہ صورتحال لازمان ہے ہمارے ہاں یہ خلفاء راشدین کے زمانے میں نہیں ہو سکا معابیہ رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ہو سکا بات کے زمانوں میں نہیں ہو سکا کسی ایک شخص کو اس کا ذمہ دار کیسے قرار دیا جائے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو حکومت کر رہے تھے انہوں نے تو مارک کیجئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ حکومت کر رہے تھے انہوں نے تو جب خاندانی نظام قائم کر لیا تو وہ کیوں اس پر غور کرتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ فقہ نے بھی یہ کر لیا تھا مہدسین نے بھی کر لیا تھا دانشوروں نے بھی کر لیا تھا فلسفیوں نے بھی کر لیا تھا متقلمین نے بھی کر لیا تھا مجھے پوری کی پوری مسلمانوں کی تاریخ میں بتا دیجئے کہ کبھی یہ مسئلہ اس شعور کے ساتھ زیر بیعث آیا ہو کہ اس کے بغیر عمروہم شورہ بینہم پر عمل نہیں ہو سکتا یعنی یہ اصول تو بہت عالی ہے عمل کیسے کیا جائے اس کے اوپر مجھے یہ بتائیے کہ کیا عثمانیوں کے ہاں اس کی کوئی صورت سامنے آئی بنو مہیہ بنو عباس کے ہاں آئی فاطمیوں کے ہاں آئی آپ کیا مغلوں کی حکومت قائم ہوئی یہاں سامنے آئی کتابوں میں کہیں لکھی گئی ہنی حکام السلطانیہ یسی کتابیں موجود ہیں تو مجھے نکال کے بتا دیجئے ہماری فقہ بھی آخر موجود ہے یہ اصول تو بیان ہوا ہے اس میں کہ لوگوں کی رائے سے حکومت قائم ہونی چاہیے لیکن لوگوں کی رائے کو فیصلہ کن کیسے بنایا جائے اس کے لئے رفع نزا ضروری ہے یہاں حق و باطل نہیں ہوتا زیر بحث بلکہ جو کچھ بھی قیادت موجود ہے اس کے مابین فیصلے کی کوئی بنیاد ہو آپ یہ تیہ کر سکیں کہ یہ فلا آدمی ہے جس کو زیادہ لوگوں کا اعتماد حاصل ہے امروہم شورہ بہنہم کا یہ طریقہ ہوگا تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے جلسے دیکھ کر حجوم دیکھ کر میں آپ کے ملک میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ زیادہ منظم جلسے کر سکتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کے مقابلے ان میں آپ کو سری سر نظر آئیں گے اگر جمع کر لیا جائے ان کی اسٹریٹ پاور بھی بہت زیادہ ہے لیکن انتخابی نتیجہ وہی ہوتا ہے جلسوں میں نظر آتا ہے کیا اس کو میار بنایا جا سکتا ہے تو وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں کسی ایک شخص کو متون نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ فلا شخص تو حکومت کو سنبھال چکا تھا اس نے یہ جانتے بوچھتے نہیں کیا اس کی نیت میں خرابی تھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیں تو باقی جتنے لوگ تھے وہ پیش کرتے نا اس بات کو یہ جو نزا کا معاملہ ہوا سیدنا علی کے مابین اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین اس میں کبھی یہ چیز زیر بیس آئی کہ ایک اہوان نمائندگان وجود میں آ جاتا ہے چلیے ایک کی طرف سے نہیں دوسرے کی طرف سے آ جاتی تو آئیے اس کو وجود پذیر کر لیتے ہیں ملکے اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں کہ کس کی تائید کرتے ہیں یہ اس طریقے سے بات موضوعی نہیں بنی اس کے بالکل برخلاف اگر آپ مغرب کی تاریخ سے باقف ہیں تو آپ کو اس کے بالکل اپدائی آثار یونان میں ملیں گے آپ کو رومہ کی سلطنت میں ملیں گے وہاں پہلے دن سے یہ چیز فلسفی زیر بیس لے آئے ہیں اور بتدریج اس کا ظہور ہوتا چلا گیا ہے جس وقت 1415 میں مگنا کارٹا ہوا ہے تو وہ کن لوگوں کے درمیان ہوا وہ دارالعمرہ یا ہاؤس آف لارڈز کے اور بادشاہ کے درمیان ہوا تو ایک ہاؤس آف لارڈز موجود تھا یعنی خواہ ان کے تقرر کی کوئی بھی بنیاد ہو لیکن بہارہ لوگ لیڈرشپ کے لیے دیکھتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو ہو سکتے ہیں یہی ہاؤس آف لارڈز ہے کہ جس کے بعد پھر وہ دارالعوام یا ہاؤس آف کومنز آئستہ آئستہ قوت حاصل کرتا چلا گیا ہے اگر آپ جمہوریت کی تاریخ سے واقع پہیں مگنا کارٹا میں کیا تھا وہاں پر کوئی انسانی حقوق اور جمہوریت کے بنیادی اصول نہیں آگئے تھے بلکہ بادشاہ کے اختیارات کچھ کم ہوئے اور عمراء کے اقتدار میں اضافہ ہوا اصل میں اس بنیادی اصول نے آگے چل کر اس جمہوریت کی صورت اختیار کر لی جس کا اب باقاعدہ ایک نقشہ دیکھتے ہیں تو میں نے یہ بات بھی بارہ کہی ہے کہ ہم مسلمان ٹیلی فون بھی ایجاد نہیں کرسکے انٹرنیٹ بھی ایجاد نہیں کرسکے جہاز بھی ایجاد نہیں کرسکے صرف یہی نہیں امرہم شورہ بینہم کا جو لافانی اصول قرآن نے دیا تھا اس کو زمین پر لانے کا میکنزم اور طریقہ بھی ایجاد نہیں کرسکے اس کا اطراف کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکا اس میں کسی ایک شخص یا دو اشخاص کو متون کرنے کی وجہے پہلے اس بنیادی حقیقت کو سمجھنا چاہیے یہ مغرب میں ہوا اور صرف ہوا ہی نہیں بلکہ اس کے قائدے بنیں اس کے ذابطے بنیں یہاں تک کہ ایک وقت میں آکے انتخابات کا وہ طریقہ ایجاد ہوا کہ جو آج ہر جگہ فصل نزا کے لیے بنیاد بن جاتا ہے آپ بھی اتمنان سے کہتے ہیں کہ انتخابات کرا لیے جائے ہمارا ملک وجود میں آیا تو سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا دستور دستور کیا ہوتا ہے یعنی ایک ایسی دستاویز جس میں پوری قوم اس بات پر اتفاق کر لے کہ ہمارے ہاں انتقال اقتدار کا طریقہ کیا ہوگا حکمران منتخب کیے جائیں گے تو اس نزا کا فیصلہ کیسے ہوگا یہی چیز ہے نا جو آپ دستور میں بیان کرتے ہیں یہ چیز مغرب میں اپنے منتحا کو پہنچی یہ وہیں سے ہمارے ہاں آئی اب جن مسلمان ملکوں میں آپ بہت اتمنان کے ساتھ انتخابات اور پارلیمنٹ اور اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں وہ سب کے سب اس معاملے میں مغربی کے مرہون منت ہیں ایسے ہی کہ جیسے اس وقت ہم جس ذریعے سے پوری دنیا تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں اس ذریعے کے لیے بھی مغربی کے مرہون منت ہیں تو اس پر یہ انسانیت کی مراث ہوتی ہیں چیزیں ان کو مغرب اور مشرق میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جہاں سے بھی آئیں الحکمت و ذالت المومن ان کو قبول کرنا چاہیے اس وقت بہان کرنا یہ مقصود ہے کہ ہمارے ہاں تو اس کے کوئی آثار بھی آپ کو نہیں ملتے اور کسی علم میں نہیں ملتے نہ علم کلام میں نہ صوفیہ کے ہاں نہ فقہہ کے ہاں نہ خاص عمرانیات کے ماہرین کے ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا آدمی آپ کے ہیں عمرانیات کے باپ میں کون ہے ابن خلدون تو اس کے مقدمے ہی میں مجھے دکھا دیجئے اس بیعث یعنی وہ طریقہ اصول زیرے بیعث ہے سب کے سب اصولوں پر گفتگو بھی ہو رہی ہے لیکن مثلا سارے مقدمے کی بنیاد اس پر ہے کہ اسبیت فیصلہ کن ہوتی ہے تو اسبیت فیصلہ کن ہوگی لیکن اسبیتوں میں جب نظام پیدا ہو جائے تو پھر کیا فیصلہ کن ہوگا یہ تو ہو جائے گا نا تو یہ وہ بریادی مسئلہ ہے جس مسئلے میں معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کوئی پیش رفت نہیں کر سکے یعنی انہوں نے کموں بشربہ صدی تک حکومت کی اس پر تو ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ حکومت تک پہنچے کیسے لیکن حکومت کی اور بہت پرامن فضا پیدا کیے رکھی جہاد بھی شروع ہو گیا سلطنت بھی محکم ہو گئی ان کی حکومت کے معاملے میں کوئی دو چار چیزیں آپ بمشکل نکال سکتے ہیں جن پر انگلی اٹھائی جا سکے بہت غیر بامولی طریقے سے حکومت رنے کی بلکہ دنیا کے نہایت اعلیٰ درجے کے سیاستدانوں میں ان کو پیش کیا جا سکتا ہے اس سب کچھ کے باوصف اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی یعنی اس بات کی طرف توجہ بھی نہیں ہوئی یہ ہوا اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو اب وہ سوال سامنے آتا ہے کہ انتقال اقتدار کیسے ہو یعنی وہ آگئے وہ آئے کیسے میں نے ارز کر دیئے کہ آنے کے لئے عمرہم شورہ بینہم کے اصول کی پیروی نہیں ہوئی میں نے ارز کیا کہ تلوار نکل آئی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب تلوار نکل آئی تو تلوار ہی فیصلہ کن ہوئی اور میں نے ارز کیا کہ اسلام کی روح سے جائز حکومت یعنی ڈیجیرو وہی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کی رائے سے قائم ہو یہ بلفیل قائم ہو گئی بلفیل قائم ہو گئی تو اب لوگوں کے سامنے یہ سوال تھا کہ کیا اس کے مقابلے میں خانہ جنگی کو جاری رکھا جائے یعنی اگر فصل نزاہ کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور تلوار نے اپنا غلبہ قائم کر لیا ہے تو کیا اس غلبے کو اب قبول کر لیا جائے تو میں نے ارز کیا کہ صحابہ اکرام نے بالکل درست فیصلہ کیا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بلکہ صحابہ اکرام کیا سیدنا حسن نے بھی یہی فیصلہ کیا اور وہ دستبردار ہو گئے اب یہ حکومت قائم ہو گئی اس میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے وہ تو واضح میں نے جواب دے دیا کہ حق کا تقاضی تو یہی تھا کہ حکومت امروہم شورہ بینہم کے اصول پر قائم ہوتی اسی لئے تو کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت بھی امروہم شورہ بینہم کے اصول پر قائم ہوگی وہ جائز حکومت ہوگی اور جو حکومت اس اصول سے انحراف کر کے قائم ہوگی وہ اپنا قانونی جواز نہیں رکھتی وہ بالفعل مانی جاتی ہے اور کیوں مانی جاتی ہے اس لئے مانی جاتی ہے کہ اگر اس نے اپنا نظم قائم کر لیا ہے اس نے اپنا اقتدار بخکم کر لیا ہے تو اب پھر خانجنگی کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا تو انسانی جانوں کو ہماری شریعت میں ہمارے دین میں غرمت حاصل ہے اس پر بڑی تفصیل سے گفتو کی ضرورت تھی اس لئے میں نے آپ کے سوالوں پر آگے گفتو کرنی ہے لیکن یہاں اس مقدمے کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نہ مسلمان اس میں کامیاب ہوئے نہ بعد میں کامیاب ہوئے نہ اپنی بارہ سجیوں کی تاریخ میں کامیاب ہوئے نہ اس کی کوئی بنیاد ڈالنے کے لئے کوئی پیشرفت ہوئی یہی معاملہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی رہا یہ اس سے پہلے خورفہ راشدین کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے رہا کہ اتنی بڑی سلطنت جو جس کی وسطیں بے پناہ تھیں ان سب میں کوئی ہاؤس آف رپیزنٹریٹیو وجود میں لائے جا سکے عوان نمہندگان نہیں آیا تو سوال وہی کھڑا تھا کہ اب معاویہ رخصت ہونے والے ہیں اب اقتدار کیسے منتقل ہوگا اس پر اگلی نشست میں گفتو کریں ہم سب بہت ہی تفصیل سے بہت ہی اہم موضوع ہے اور آپ سے سیکھنے اور استفادے کا سلسلہ جاری ہے یہ دو سوالات کے سیدنا معاویہ نے جب یزید کو اس منصب پر برجمان کیا اس کی کیا سیاسی دینی اخلاقی نویت تھی اور پھر سیدنا حسین کے جو بیعت سے انکار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمہید کے زمن میں ان دونوں سوالات کے ساتھ ساتھ بے تہاشا سوالات ہیں مثلا یہ کہ جس بنیاد پر یہ انکار ہوا تھا نظام پیدا ہوا تھا قاتلین عثمان اس کے ساتھ اس روبہ صدی میں کیا ہوا اگر یہ ناجائز حکومت تھی تو ناجائز حکومت کے بارے میں جو بلوم ہم تفسرے کرتے ہیں کہ اس حکومت کے بارے میں بھی کریں گے اور پھر اس کے بعد جو خون بہا ہے نواز رسول کا اس سارے تنازے میں اس کی حساسیت اور نویت کیا ہے بے تہاشا انوانات ہیں سوالات ہیں کہ کر کے آپ کے ساتھ میں رکھیں گے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضر خدمت ہوں گے آپ کے بارے میں بہت شکریہ بہت شکریہ